دوستو آج کی انویسمنٹ کا دور ہے وہ ہے جی شیئر مارکیٹ اور میچل فنڈ کا لیکن آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ سیف انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پوسٹ آفیس کی ایک ایسی سکیم جسے ہم منتلی انٹرس پی آؤٹ سکیم کے نام سے جانتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کے پاس بلک میں پیسہ ہے اور آپ اس پیسے کو انویس کرتے ہیں تو ہر مہینے اس پیسے کے اوپر بیاج کی راشی پاسکتے ہیں دوستو ٹوپیک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کہ شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو تو دیکھیں دوستو میں نے بھارتی ڈاک کی افیشل ویبسیٹ کو اوپن کیا ہوا ہے سب سے پہلی میں کیا کروں گا جو ریٹ آف انٹرس آپ کو مل رہے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا تو دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ مجھے ایک منیو دکھائی دے رہا ہے اس منیو میں سے میں کیا کروں گا پوسٹ آفیس سیونگ سکیمز پہ کلک کروں گا اور پوسٹ آفیس کی جتنی بھی سکیمز ہوں گی وہ میرے سامنے آ جائیں گی ہم بات کر رہے ہیں جی نیشنل سیونگ منتلی انکم اکاؤنٹ کی تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں اس لنگ پہ کلک کرتا ہوں تھوڑا زوم کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اگر ہم بات کریں اس پلان کی تو اس پلان میں ہمیں جو ہے ریٹ آف انٹرس دیکھئے سیون پوائنٹ فور پرسنٹ پر اینم ملتا ہے لیکن جو انٹرس ہمیں ملے گا وہ انٹرس ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں منتلی ملتا رہے گا لیکن سب سے ہائی لائٹنگ فیچر جو ہے اس انویسمنٹ کا وہ یہی ہے کہ آپ سنگل اکاؤنٹ پر نو لاکھ روپے اور جوائنٹ اکاؤنٹ پر پندرہ لاکھ روپے انویس کر سکتے ہیں اب آپ انویسمنٹ کے دوران اگر آپ پندرہ لاکھ روپے تک ہی انویسمنٹ کرتے ہیں تو کتنا جو بیاز ہے ہر مہینے حاصل کریں گے اب میں آپ کو وہی کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا تو میں سیدھا ہی آپ کو منتلی انکم کیلکولیٹر کے اوپر پہلے لے کر چالتا ہوں جی تو دیکھیں دوستو دیکھیں ہم نے منتلی انٹرس کلکولیٹر کو اوپن کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں نے جو ویلیو فیل کی ہے دس ہزار روپے سیون پوائنٹ فور پرسنٹ کے حساب سے تو دیکھیں جو ٹائم سیما ہے یعنی کی سمیں سیما ہے اس پلان کی وہ ہے جی پانس سال پانس سال کے لیے آپ کو ہر مہینے سکسٹی ون روپیز ملتے رہیں گے اگر آپ دس ہزار روپے انویس کرتے ہیں تو تو اب آپ مان کے چلیے آپ شروعات کرتے ہیں ایک لاکھ روپے سے یعنی کہ اگر آپ ایک لاکھ روپے انویس کر دیتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے جو منتلی انکم ملتے رہے گی وہ کتنی ہوگی جی چھے سو سولہ روپے ہر مہینے ملیں گے پانچ سال کے لیے چاہے آپ جنرل کی کیٹیگری میں آتے ہیں چاہے آپ سینئر سیڈیزنز کی کیٹیگری میں آتے ہیں سو آگے بڑھتے ہوئے میں بات کروں گا جی دو لاکھ کی سو میں دو لاکھ روپے فیل کرتا ہوں تو دیکھیں جیسے ہی میں نے دو لاکھ روپے فیل کیے تو کیا ہوا جی ہماری جو منتلی انکم نکل کے آئی ہے وہ کتنی ہے جی ایک ہزار دو سو تیتیس روپے یعنی بارہ سو تیتیس روپے آپ کو ہر مہینے پانچ سال کے لیے ملتے رہیں گے دو لاکھ کے اوپر سو آگے بڑھتے ہوئے میں بات کرتا ہوں جی تین لاکھ کی تو دیکھئے فرنس میں تین لاکھ روپے فیل کروں گا جی کیا ہوا جی تین لاکھ روپے جیسے ہی میں نے فیل کیے تو میری منتلی انکم کتنی نکل کے آئی ایک ہزار آٹھ سو پچاس روپے یعنی کہ اٹھارہ سو پچاس روپے ہر مہینے جو ہے وہ ہمیں ملتے رہیں گے تین لاکھ کے اوپر تو آگے میں بات کروں گا جی چار لاکھ کی دیکھیں دوستو جیسے ہی میں چار لاکھ فیل کرتا ہوں یعنی آپ چار لاکھ روپے اس پلان میں انویس کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے دو ہزار چاس سو چیسرٹ روپے یعنی چوبی سو چیسرٹ روپے ہر مہینے ملتے رہیں گے بیاج کے روب میں جی سو آگے ہم بات کرتے ہیں پانچ لاکھ کی تو دیکھیں میں جیسے ہی پانچ لاکھ روپے فیل کروں گا کیا ہوا جی دوستو پانچ لاکھ کے اوپر آپ کو ہر مہینے تین ہزار تریاسی روپے جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ملتے رہیں گے پانچ سال کے لیے سو میں آگے بات کرتا ہوں جی نو لاکھ روپے جو کی میکسیمم لیمٹ ہے پوسٹ روفیس کے منتلی انکم پلان کی سنگل اکاؤنٹ پہ تو دیکھیں میں نو لاکھ روپے فیل کرتا ہوں جی دیکھیں فرنڈز جیسے ہی میں نے نو لاکھ روپے فیل کیے تو کیا ہوا جی ہماری جو بیاج کی راشی بن کے آگئی منتلی انکم بن کے آگئی وہ کتنی ہے جی پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے یعنی پچ پنچ سو پچاس روپے آپ کو ہر مہینے ملتے رہیں گے پانچ سال کے لیے نو لاکھ کے اوپر چاہے آپ جنرل کی کیڈاگیر میں ہو چاہے آپ سینئر سیڈیزن ہو یہ تو رہی بات میکسیمم لیمٹ سنگل اکاؤنٹ کی اب ہم بات کریں گے جوائنٹ اکاؤنٹ کی اس کی میکسیمم لیمٹ کتنی ہے دوستو پندرہ لاکھ روپے لیکن میں آپ کو پندرہ لاکھ سے پہلے بارہ لاکھ روپے کے اوپر کلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں دیکھئے اگر آپ بارہ لاکھ روپے انویس کر دیتے ہیں جوائنٹ اکاؤنٹ کے بہاب پر تو آپ کو سات ہزار چار سو روپے جو ہیں یعنی چوہتر سو روپے ہر مہینے ملتے رہیں گے پانچ سال کے لیے اور جو میکسیمم لیمٹ ہے وہ ہے جی پندرہ لاکھ روپے دیکھئے فرمز پندرہ لاکھ کے اوپر آپ کو ہر مہینے نو ہزار دو سو پچاس روپے آپ کو ملتے رہیں گے اب یہ تو رہی دوستو بات جوائنٹ اکاؤنٹ کی کہ پندرہ لاکھ روپے اگر آپ کے پاس بلک میں پڑا ہے آپ نو ہزار دو سو پچاس روپے ہر مہینے پاسکتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس بلک میں راشی ہے یعنی پندرہ لاکھ سے جیدہ کی راشی ہے تو آپ کس طرح سے جیدہ بیاج حاصل کر سکتے ہیں دیکھئے دوستو ہر گھر میں جو پروارک ممبر ہیں وہ دو تو ہوں گے نہیں دو سے جیدہ ہی ہوں گے اگر مان کے چلیے چار ممبر آپ کے گھر میں ہیں تو آپ دو جنے اکاؤنٹ کھلوائیں جوائنٹ پندرہ لاکھ کا اور ایک سنگل اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں سنگل اکاؤنٹ مینز نو لاکھ روپے ایک اور میکسیمم لیمٹ پندرہ اور نو ہو گیا جی چوبیس لاکھ دیکھئے چوبیس لاکھ کے اوپر آپ کو ہر مہینے چودہ ہزار آٹھ سو روپے ملیں گے اگر آپ دو جنے اور کیا کریں گے جی جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں گے یعنی کہ چار جنے مل کے پندرہ پندرہ لاکھ روپے انویس کر دیتے ہیں یعنی کہ تیس لاکھ روپے تو کیا ہوگا جی تیس لاکھ کے اوپر آپ ہر مہینے جو ہے اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے کی راشی پا سکتے ہیں پوسٹ آفیس کی منتلی انٹرس پی آؤٹ سکیم میں دیکھا دوستو کتنی آسانی سے آج ہم نے یہ جان لیا کہ پوسٹ آفیس کی سب سے بہترین سکیم جو کہ ہے منتلی انٹرس پی آؤٹ سکیم اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے اٹھارہ ہزار روپے سے اوپر کی راشی جو ہے ہر مہینے حاصل کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کے مند میں فیبی کو ڈوٹ ہو تو آپ ہمیں کمیٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں سو فرنس اس ویڈیو میں اتنا ہی